اکبر کا ابتدائی دور اکبر کا ابتدائی دور وہ پڑھنے کے لائق ہے انتہائی پارسا انتہائی نیک انتہائی سنت و شریعت پر عمل کرنے والا انتہائی دیندار انتہائی علمی ذوق رکھنے والا اور کیونکہ باپ نے ہمائیوں نے بہت ساری فتوحات کی ہیں اب اکبر کو زیادہ فکر نہیں ہے سلطنت کی اس کا سارا وقت علماء کے ساتھ صوفیاء کے ساتھ گزرتا ہے علمی مباس میں گزرتا ہے لیکن یہ ابتدائی دور ہے آپ سوچیں گے کہ علمی دور ہے علمی مباس کراتا ہے نیک ہے پارسا ہے دیندار ہے تو پھر اتنا بڑا معاملہ جو بنا ہے یہ کیسے بن گیا ہے یہ ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی تجدید اس اتنے دیندار کو اتنے شبزندہ دار کو دین کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے کو ایک دم پلٹا کیسے لگا جو دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے ایک دم دین کا دشمن کیسے بن گیا تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے ساری اس دور کی تواریخ کا مطالعہ کریں کہ ہر وقت وہ علماء کی مجالت کراتا تھا تو آہستہ آہستہ ان علماء میں علماء دنیا شامل ہونا شروع ہو گئے جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے علماء سو کہا جاتا ہے جب وہ اس کی مجلس میں داخل ہونا شروع ہوئے تو ابتدا کہاں سے ہوئی ابتدا ہوئی بیٹھنے سے مجلس میں بیٹھنے سے ابتدا ہوئی ان علماء کی جو دنیا دار علم ہوتے ہیں دنیا دار علماء ہوتے ہیں علماء سو ہوتے ہیں ان کے اندر نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنی شان و شوقت چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی کرسی ملنی چاہیے بادشاہ کے قریب مقام بلنا چاہیے اونچی کرسی ملنی چاہیے تو اس دور میں بھی یہی ہوا کہ وہ آپس میں علماء لڑنا جگنا شروع ہو گئے ایک کہنے لگا کہ یہ میری سیٹ ہے یہ میری مسند ہے دوسرا کہنے لگا یہ میری مسند ہے جو بادشاہ کے قریب ہوتی تھی آہستہ آہستہ پھر اختلاف بڑا حتیٰ کہ اختلاف بڑھتے 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 جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں جو اصول دین ہیں ان پر وہ اختلاف کرنا شروع کر گئے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ایک اگر دین کی ایک ضرورت کو بیان کرتا ہے تو دوسرا اپنے علم کے زور پر اس کی اس نظریہ کوئی ضرورت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ جگڑے یہ بنیاد بنی آہستہ آہستہ پھر اس کے کانوں میں باتیں ڈالی جانے لگیں کہ تم تو ایک ایسے بادشاہ ہو ایسے فرد ہو ایسے انسان ہو ہزار سال گدر چکا ہے اب تم خود دین کی تجدید کرو دین کو ایک نیا مقام دو اور خود وہ پرانا دین ہو چکا ہے اب نیا دین کی ضرورت ہے یہ کیوں اس کے ذہن میں آیا اور کس نے ڈالا یہ علماء سو نے ڈالا ان علماء سو میں سب سے پہلا شخص جس کا اثر اس پر پڑا وہ ملہ مبارک ناگوری ہے اور پھر ملہ مبارک ناگوری کے دونوں سبزادے دونوں بیٹے وہ دونوں بیٹے ابو الفضل فیضی ابو الفضل اور فیضی دونوں اس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے علم سے اپنے چرب زبانی سے اس کو موم کیا اس کے دماغ کو تبدیل کیا برین واشنگ کی اور ایک نیا دین جاری کرنے پر اسے رازی کیا ان دونوں بھائیوں کا حافظہ کیا ہے ان کا علمی مقام کیا ہے کسی شخص نے کسی شاعر نے اکبر کے دربار میں آ کر ایک اس کا قصیدہ پڑا قصیدہ جب پڑا اس نے ان ابو الفضل اور فیضی جو دونوں بھائی تھے ان کا حافظہ کیا ہے حافظہ کیا ہے ان کا علم کیا ہے کسی شاعر نے اپنا قصیدہ لکھا بادشاہ کی مدہہ میں تاریخ میں قصیدہ لکھا اور آ کر اکبر کی مجلس میں آ کر پڑا اکبر کو وہ قصیدہ بڑا پسند آیا جب پسند آیا تو ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اکبر بڑا خوش ہوا ہے اس کا قصیدہ بڑا پسند آیا تو ایک بھائی بڑا کھڑا ہوا کہ انہیں لگا جو قصیدہ اس نے پڑا ہے یہ تو میرا لکھا ہوا ہے یہ میرا لکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہے اس نے یہ میرا قصیدہ چوری کر کے پڑا ہے اکبر کہنے لگا کر تیرا ہے تو تُو بڑھ کے سنا دے پھر ایک مرد با اس نے سنا ہے تو بڑا بھائی کھڑا ہوا اب الفضل کھڑا ہوا اس نے ہو بہو اسی طرح وہ قصیدہ جو اس نے پڑا تھا اس نے سنا دیا جب اس نے سنایا تو چھوٹا بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ دونوں جو اٹھ بولتے ہیں یہ قصیدہ تو میرا ہے یہ قصیدہ تو میرا لکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہے اکبر کہنے لگا اگر تیرا لکھا ہو ہے تو سنا دے پھر ایک بار سننے سے دو بار سننے سے چیز مکمل یاد تو نہیں ہوتی نا تو دوسرا بھائی کھڑا ہوا اس نے بھی اٹھ کر وہ ہو بہو قصیدہ سنا دیا اور یہ ان کا حافظہ ہے اور علم کیا ہے علم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں اور ساری تفسیر کے اندر ایک بھی لفظ ایسا نہیں جس کے اوپر یا نیچے نکتہ ہو جتنا بڑا کوئی عالم ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا فتنہ ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا فتنہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اس کا ذہن تبدیل کیا علماء سو نے دنیا دار علماء نے اس کو تبدیل کیا اور اس نے نئے دین کا اعلان کر دیا اب جب اس نے نئے دین کا اعلان کیا جو کہ غلط تھا جو علماء سو کی امایت کی وجہ سے ایک نئے دین کا آغاز ہو رہا تھا تو اب اس دین کو تازگی دینے کے لیے اس دین کو اور بھی بلندی دینے اس دین کو ختم کرنے کے لیے اس دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی ایسی ہسٹی ہونے چاہیے جو ان سے بڑا علم رکھتی ہوں جو ان سے بڑا مرتبہ رکھتے ہوں وہ حضرت امام ربانی کی ذات تھی جو ان سے بھی بڑے علم رکھنے والی ذات ہوں یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں بھائی ابو الفضل اور فیضی اس تفسیر کے لکھتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ان کا علم جواب دے رہتا ہے وہ آ کر حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں اپنا سر دیکھتے ہیں کہ ہم اس مقام پر پڑھ چکے ہیں ہمارے پاس اب علم نہیں رہا کہ ہم بغیر نکتے کے اس مقام کی تفسیر کر سکیں حضرت امام ربانی صفحات کے صفحات بغیر نکتے کے لکھ کر آپ کو دے دیئے یہ پہلا وہ مقام ہے علماء عیسو کا جہاں حضرت امام ربانی کی تجدید کام کر رہی ہے